بسم اللہ الرحمن الرحیم کھرلر بھی استعمال کروں گی پہلے میں اسے حلے پاک چھوڑ میں بھول کروں گیенной اونی کھول بھول کروں گی اور چینی بھی ڈرائی فروٹ میں ہے ہروٹ بدام کشمش ناریل اور کاشو نٹ آپ اپنی مرضی کے ساتھ سے جو چائے وہ لے سکتے ہو میں نے یہ جی چیزیں استعمال کی چاول میرے اچھی طرح اوبل چکی ہیں جتنے میرے بال نے اچھی طرح اوبل گیا ہیں اب ان کو میں ڈرین اوٹ کروں گے میں نے ان کو ڈرین اوٹ کر لیا ہے اب میں نے ایک آنڈی لی ہے اس میں بٹر ڈالوں گی آپ کوکنگ اویل ڈالنا چاہتے ہو وہ ڈالو دیسی گی ڈالنا چاہتے ہو وہ ڈال دو اور جو آپ کو گی وگرہ استعمال کرتے ہو وہ ڈال دو میں بٹر ڈالوں گی جب بٹر میلٹ ہو جائے گا تو دو تین میں چھوٹی لچی ہیں وہ سبز لچی وہ ڈالوں گی ان کو کھول کے میں ڈال دوں گی اب میں لچی ڈالوں گی گی اچھی طرح میلٹ ہو گیا ہے ایک کپ میں نے شگر لیا ہے اسی کپ سے میں نے چاول بھی لیا تھا میں نے ایک کپ چاول لیا ہے تو ایک کپ بھی شگر لیا ہے اب میں تھوڑا سا دودھ ڈالوں گی جس جگہ پہ میں دودھ ڈالیوں آپ پانی بھی ڈال سکتے ہو اپنے چاولوں جتنے ابلے ہیں اس صاحب سے لیکن اس طرح دودھ ڈال لو تو چاول آپ اس میں چپکتے نہیں ہیں وہ ایک ایک دانا لگ لگ رہتا ہے دودھ کا یہ مقصد ہوتا ہے اس میں چاس میں ڈال لیں اگر آپ کے پاس دودھ نہیں تو آپ پانی بھی ڈال سکتے لیکن دودھ ڈال لو تو بہت اچھے کھلے کھلے چاول بنتے ہیں ریزن ہے اس سے چاول چپکتے نہیں اس لیے دودھ ڈالتے ہیں اب میں اس کی اچھی طرح چاس پناوں گی جو ڈرائی میرے پاس میوے تھے میں نے ان کو دو کے واش کر کے ایک ٹوکری میں رکھا ہوئے اب میں پلیٹ میں ڈال لوں گی اب یہ میں چاس میں ڈال دوں گے میں نے ان کو فرائی نہیں پہلے کیا تھا اس لیے میں چاس میں اب فرائی کر لوں گی تھوڑا سا ان کا کچھا پر ختم ہو جائے گا چاس ہماری اچھی طرح بن گئی ہے اب میں اس میں ابلے ہوئے جو چاول تھے وہ ڈال دوں گی پہلے تو چینی ہم کم لیتے تھے تو ایک کپ چاول ہوتے تھے تو پونہ کپ ہم شگر لے لیتے تھے اب آج کال جو چینی ہے وہ اتنی میٹھی نہیں ایک کپ چاول ہے تو ایک کپ ہی آپ چینی ڈالو اگر کم یا زیادہ میٹھا کرنا تو اپنی مرضی ہے کسی کے لیکن ہم اتنا کھاتے ہیں تو صحیح پرفیکٹ ہوتا ہے نہ زیادہ میٹھا ہوتا ہے نہ زیادہ کام ہوتا ہے اب میں چاول کو اچھی طرح مکس کروں گی میں نے دوسری طرف اومن جو ہم فری ایٹ پہ لگا لیا ہے اب میں اس کو فری ایٹ اومن میں دم کے لیے رکھ دوں گی میں نے ادھر ٹین منٹ کے لیے ٹیمر لگا کے اس کو دم لگا لوں گی پھر ٹین منٹ کے بعد میں اس کو بار نکالوں گی ون سکسٹی پہ میں نے ٹیمپریچر اس کا رکھا ہے نا تو یہ کلر ہے چار میرے پاس گریر زردہ کلر ہے یلو کلر اور ریڈ ہے اورنجے چار کلر ہے میرے پاس آپ کے پاس جو کلر ہوں وہ استعمال کر سکتے ہو اور چیری وغیرہ میں انہیں ادھر رکھیوں میں باد میں ڈالوں گی جب دس منٹ دم ہو جائے گا میں ان کو بار نکال کے چاولوں کو یہ کلر بھی وغیرہ ڈالوں گی اور چیری بھی ڈالوں گی کلر دس منٹ بعد اس لیے ڈالنے میں نے کیونکہ پہلے ڈال دو تو لیکوڈ ہوتا ہے نا میں چاولوں میں دس منٹ کے بعد وہ ڈرائی ہو جاتا ہے اس کے بعد جہاں پہ آپ کلر ڈالو گے وہاں ہی رئے گا ساری آنڈی میں مکس نہیں ہوں گے کلر پھر لگ لگ کلر رہتے ہیں اگر دام لگاتے وقت ڈالو تا پھیرنا پوری آنڈی میں مکس ہو جاتا ہے کلر ایک ساتھ اس میں لیکوڈ ہوتا ہے اس وجہ سےstände دس منٹ کے بعد کافی ڈرائی ہو جاتا ہے جو عria خانے ہوتا ہے جہاں پہ آپ کلر ڈالو گے وہاں ہی رہے گا اس طرح اچھا کلر رہتا ہے میں نے تھوڑا تھوڑا کلر ڈال کے پانی کے ساتھ مکس کر کے ادھر رکھ لیا تھا بردروں میں اب میں ان کو کلر کو ڈال کے پھر دس منٹ کے لیے میں دم پہ چھوڑ دوں پچھاو لوں کو میری ویڈیو آپ کو پسند آئے میری ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا میرے چینل کو سکرائب کرنا آپ کی بڑی میربانی ہوگی مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے یہ میں نے کلر سارے ڈال دیئے اب میں دس منٹ کے لیے پھر دم پہ رکھوں گی ان کو بیس منٹ میں دم لگاؤں گی اور ٹو گہتا میں نے چری بغیرہ بھی ڈال دیا اب اس سٹیج پہ آج میری امی جی کی برسی ہے میں ان کے ختم کے لیے یہ بنا رہی ہوں ہم نے قرآن پاک بغیرہ بھی پڑھا ہے جو کچھ ہمیں آتا ہے وہ ہم نے پڑھا ہے قرآن پاک پڑھا ہے اور میں نے کھانا بھی بنایا شام کو ہم دعا ان کے لیے مانگے گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ تعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو جب اپنی ماں کا نام لے تو جی بھارت ہے مائے تو مائے ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں حالی مقام درجہ تعا فرمائے اللہ پاک ان کی منزلیں اسحان کریں آج میری امی کی برسی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ تعا فرمائے جو بھی میری ویڈیو دیکھیں ان کے لیے دعا کرنا اپنے ماں پاک تو اپنے وکری چیز ہوتی ہے اب میں نے چاولوں کو بھار نکال لیا ہے ان کو میں لادہ لادہ مکس کر رہی ہوں ابھی وہ نا گرم ہے اگر ایک دام مکس کرو تو پھر کلر جو ہے نا مکس ہو جاتی ہے اب میں نے کلر سارے مکس کر لے بہت اچھے ماشاءاللہ میرا متنجن تیار ہوا ہے اب میں نے ختم کے لیے جی چیزیں رکھی ہوئی ہیں ہم دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ تعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں صبر دے آپ کو میری ویڈیو پسند آئے میرے چینل کو سکرائب کرنا میری ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اللہ حافظ آپ کو اپنی مجزوں میں یاد رکھنا اللہ نکی بات